سبحان اللہ و بحمده 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 کا انداز اور صلیقہ بھی بتاتی ہے اس آیت نے اللہ سکھا بھی دینا اپنانے کی توفیق بھی اتا فرما دینا اللہ نیک بنا دینا جو نیکیاں کریں انہیں قبول فرما لینا بڑھا جڑھا کے عجرتاں فرما دینا انہی کو بکشش نجات کا ذریعہ بنا دینا اللہ سبحان اللہ و بحمده نے یہ چوتھے سے بارے کے آغاز کی پہلی آیت میں بڑا خوبصورت سا اور لطیف سا اصول اور اپنا ایک ذابطہ بتایا ہے کہ تم بیر کا تصور اور بیر کی پوزیشن اور سٹیٹس پہ پہنچ نہیں سکتے تمہارے عمل مبرور نہیں ہو سکتے جب تک تم یہ ایک خاص شرط کے پیمانے پر پورے نہ اترو نیکی کرنے کا تصور اور طریقہ سکھایا جا رہا ہے اصل میں بنیادی طور پر ہمیں یہاں آنے کا جو غرض اور مقصد ہے وہ وہ بتایا جا رہے ہیں ہم یہاں کیوں آتے ہیں میں آپ سب ہم یہاں پہ قرآن کے ساتھ کیوں جڑے ہیں قرآن کو کیوں سیکھتے ہیں یا لوگوں تک کیوں سکھاتے ہیں مقصد کیا ہے یہاں آنے کا مقصد قرآن کو سیکھنے سکھانے قرآن سے جڑنے یا لوگوں کو جڑوانے یا قرآن کو پڑھنے پڑھانے کا غرض غائت مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ نیک بن جائیں نیکی کرنے والے بن جائیں نیک بن جائیں جنت والوں میں سے ایک بن جائیں کوئی اور مقصد ہے تو بتا دیجئے یہی مقصد ہم سب کے پیش نظر ہے اور یہی ہم سب کی خواہش ہے اور یہی ہر قرآن کے طالب علم اور معلم کی خواہش ہے کہ ہم نیک بن جائیں جنت والوں میں سے ایک ہم بھی بن جائیں اللہ نے یہاں بتا دیا نیک بننے آئے ہو نیک بننا چاہتے ہو وسیع پہمانے پر نیکیاں کرنا چاہتے ہو تو یہ کر نہیں سکو گے جب تک تم تن فکم اممہ توہی بون کا معاملہ اختیار نہ کرو تو گویا نیکی کا تصور اور نیکی کا چولی دامن کا خرچ انفاق اور محبتوں کے ساتھ ہے نیکی کا انفاق اور محبوب چیزوں کے ساتھ کیسے تعلق ہو سکتا ہے نیکی کا تعلق انفاق اور محبت سے بڑی واضح آسان کسی بات یاد رکھے گا نیکی یا کوئی بھی نیک عمل جنت کی حصول کے لیے یا رب کی رضا کے لیے کیے جانے والے عمل اللہ کی عطاعت کے عمل نیک عمل ہے نیکی یہی ہوتی ہے نا کیا بتایا گیا ایمان اور عمال ہی بتایا گیا رب پسند عمال رب کو رازی کرنے کے عمال یہ کون کر سکتا ہے یاد رکھے گا رب کی ناراضگی سے بچنے والے ہیں رب کو رازی کرنے والے ہیں رب کی جنت کو حاصل کرنے والے ہیں جہنم سے بچنے والے عمال یہی نیک عمال ہیں اور یہ کار و نیک عمال وہی سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو یا محبت ہو یا رب کا تقوی اور خوف جو اللہ کو پہچانتا ہو اس کی ذات صفات اور اختیارات سے اور اس کی ذات صفات اختیارات سے پہنچاننے اور سمجھنے کے بعد اس کو محبت کرتا ہو اور اس کا تقوی کرتا ہو نیکی وہی کر سکتا ہے نیکی کا متحرک جذبہ یا حبِ الٰہی اور یہاں اللہ کا تقوی ہے اللہ سے محبت ہوگی تو اس کو رازی کرنے والے کام کریں گے نا اللہ سے محبت ہوگی تو اس سے ناراضگی سے بچنے کا خوف ہوگا نا تو حبِ الٰہی بنیادی طور پر ہر نیکی کا محور اور مرکز ہے اور محبت بنیادی طور پر ایک دل کا جذبہ ہے نا دل کی حالت ہے محبت کہاں ہوتی ہے دل میں ہوتی ہے نا میرا دل تم سے محبت کرتا ہے میرے دل میں تمہاری پسند ہے تو محبت دل کا ایک جذبہ ہے یاد رکھئے کہاں دل میں یہ جذبہ اور دل میں اللہ کی محبت کب آئے گی جب دل میں سے باقی گندے نہ پسندی جا نہ کارا جذبات نکلیں گے غلط چیزوں کی محبت نکلے گی تو اللہ کی محبت آئے گی یہ ہے تعلق نیکی کا انفاق اور حبِ الہی کے ساتھ تو دل میں سے پھر کونسی چیز کو نکالنا ضروری ہے حبِ مال کو حبِ جا کو دنیا کی محبت کو جب نکالیں گے تب ہی رب کی محبت دل میں گھر کرے گی اور دل میں محبت رب کی گھر کر جائے گی تو پھر اس کی محبت میں انسان بڑے سے بڑی عطاتیں اور بڑی سے بڑی عبادتیں اور قربانیاں کرنے والا نیک ککار بن جائے گا تو یاد رکھئے گا پھر دل میں سے کچھ دنیا کی محبتوں کو نکالنا ضروری ہے اور ایک بہت ہی محبوب چیز کیا ہے مال انسان جب خرچ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے خرچ کرنے والا شخص اس کا مال چاہے اس کی تجوری میں ہے چاہے اس کے مال کی تھیلی میں ہے چاہے اس کے ہینڈ بیگ میں ہے چاہے اس کے والٹ میں ہے چاہے اس کی جیب میں ہے وہ کرتا کیا ہے مال والا شخص اپنی جیب میں اپنی تجوری میں اپنے مال کی تھیلی میں ہاتھ ڈالتا ہے مٹھی بھرتا ہے اور اس کو خرچ کر دیتا ہے یاد رکھے گا وہ شخص جو خرچ کرنے والا اللہ کی محبت میں خرچ کرتا ہے وہ مٹھی بھر کے جب اپنی تجوری اپنی جیب سے مال نکال کے فی سبیر اللہ خرچ کرتا ہے تو صرف اس کا مال نہیں نکلتا اس مٹھی میں اس کی محبت مال کی بھی نکل جاتی ہے دنیا کی محبت مال کی محبت یہ انفاق والا ہاتھ نکال کے دنیا پہ نچھاور کرنے والا دل کو جیب کو تو وہ مال سے خالی کرتا ہے لیکن دل کو وہ دنیا کی محبت اور حب مال سے خالی کر دیتا ہے یہ ہے تعلق انفاق کا پھر سمجھ لیجئے میں پھر دہراتی ہوں جب اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی جاتی ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لئے جیب میں یا تجوری میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو وہ مٹھی پڑتی تو مال پر ہے لیکن ساتھ ہی مال ہی نہیں صرف نکلتا دنیا کی محبتیں بھی نکل جاتی ہیں صرف جیب میں یا تجوری میں مال نہیں گھڑتا اس دل میں دنیا کی محبتیں ہرس بخل حوس لالچ اور تمہ جیسے جذبات بھی اس مال کے ساتھ نکل جاتے ہیں مال کی محبت نکلتی ہے دنیا کی محبت نکلتی ہے عودے کی محبت نکلتی ہے اقتدار کی محبت اس انفاق کے ساتھ نکلتی ہے اور جب پھر ان دنیاوی چیزوں کی محبت نکلتی ہے تو دل خالی ہو جاتا ہے اور جب وہ دل خالی ہو جاتا ہے تو پھر اس میں اللہ کے حکم سے جس کی رام میں خرچ کیا تھا اس کے حکم سے پھر اس کی محبت اور اس کا تقویٰ گھر کر جاتا ہے جڑ پکڑ جاتا ہے اور یہ دل پھر جس میں انفاق کے بعد تقویٰ اور حبِ الٰہی گھر پکڑ کے جڑ پکڑتا ہے پھر یہ دل نیکوکار کا دل بن جاتا ہے اور یہ دل والا جسم پھر مبرور عمل اور بر کے عمل کرنے اس کے لئے آسان سہل اور ممکن ہو جاتے ہیں یہ ہے نسخہ اور یہ ہے طریقہ تو اللہ نے بڑی خوبصورتی سے اور بڑی باریکی سے سمجھا دیا کہ نیک بننے آئے ہو وسیع پیمانے پر نیکیاں کرنا چاہتے ہو ہاں نیک تو شاید بن جاؤگے اور شاید تھوڑی موٹی چھوٹی موٹی نیکیاں بھی کر لوگے لیکن اگر تم چاہتے ہو نا کہ تم وسیع پیمانے پر نیکیاں کرو extensive level پر نیکیاں کرو حقوق اللہ کی بھی کرو حقوق العباد کی بھی کرو اخلاق کی بھی کرو معاملات کی بھی کرو عبادات کی بھی کرو اپنے کھانے پینے سونے جاگنے ہر ہی زندگی کے شعبے اور پہلو کی نیکیاں ڈائیورس level پر کرنا چاہتے ہو تو پھر تم نیک بن نہیں سکتے ہاں چھوٹی موٹی ٹوٹی بھوٹی نیکیاں شاید کر لوگے لیکن اگر وسیع پیمانے پر نیکی کا صحیح تصور تم اپنی زندگی میں رائج کرنا چاہتے ہو تو پھر انفاق بھی سبیل اللہ ضروری ہے تو گویا پھر قرآن کے تعلق میں کچھ نہ کچھ خرج کرتے رہا کریں اللہ نے کس چیز کے خرج کا مطالبہ کیا ہے کیا اللہ نے خاص طور پر یہ کہہ دیا ہے تُن فِقُو مِمَّا أَمْوَالَكُم مَالُومِ سے خرج کرو نہیں یہاں پہ بلکل فرق تصور سکھایا جا رہا ہے نیک بننے کیلئے صرف رب نے مال نہیں مانگا قوالٹی مانگی ہے قوانٹی نہیں مانگی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قصیر مال خرج کرو کہ تب ہی نیک بنو گے اللہ نے کیا شرط لگا دی کیونکہ معاملہ محبتوں کے گرد گھومنا تھا دل کی حالت کے گرد گھومنا تھا تو اللہ نے شرط لگا دی نیک بننے کے لئے صرف مال سونے چاندی نہیں ہر وہ چیز جس سے تم محبت کرتے ہو وہ خرج کرو گے تو تم نیک بنو گے محبت تو انسان بہت سی چیزوں سے بھی کرتا ہے محبت مال سے بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں محبوب دل پسند چیزیں حب الشہوات میں سے سب سے top of the line چیزیں کون کون سی تھی زینا لے ناس حب الشہوات من النسائی والبنینہ والقناتیر المکنتراتی من الزہبی والفزتی یہی تھی نا دل پسند چیزیں انام کھیتیاں یہ تمہاری تجارتیں یہی محبوب دل پسند چیزیں تو ان کو خرج کرنا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں صرف تمہارے مال نہیں وہ ساری کی ساری چیزیں جن کی محبتیں تمہارے دلوں میں رچ بس گئی ہیں وہ ساری چیزیں جن کی محبت تمہارے دلوں میں گہری گڑی ہوئی ہے وہ جیسے کہتے ہیں خوب بھی گئی ہے جس کی محبت تمہارے دلوں میں ایسے اس کی محبت تمہارے دلوں میں گھسی رچی بسی بھی ہے نا جب تک ان محبوب چیزوں کو نکالو گے نہیں اللہ کی محبت نہیں ملے گی اور انفاق کے بعد خرچ نہیں تم نیک نہیں بن سکتے تو ساری دل پسند چیزوں کی کے خرچ کرنے کی تاقید کتنی ہیں چیزیں مال بھی ہیں سونے چاندی بھی ہیں تجوریاں بھی ہیں چاہتاتے بھی ہیں اور آج مال کی طرح time is money وقت بھی آج بہت محبوب ہے آج ذرا پوچھئے نا کسی کاروباری شخصے پوچھئے کسی مصروف شخصے آج وقت کتنا محبوب ہے لوگوں ہم تو چار گھڑی کسی کو نہیں دینے کو تیار تو تو ہببون کی فیرست بہت لمبی ہے مال سونے چاندی جائداتیں پروپٹیز کاروبار no doubt گاڑیاں کوٹھیاں یہ سب چیزیں محبوب ہیں لیکن وقت بھی محبوب ہے اور کیا چیزیں محبوب ہیں عزت حکومت عوضہ اقتدار ناموری شورت اپنی پاپولارٹی کا گراف بہت انچا ہونا یہ محبوب ہے اور پھر ایک بہت ہی محبوب چیز اولاد محبوب ہیں لہذا اللہ نے مطالبہ کر لیا کہ جب تک وہ ساری چیزیں جن کی محبتیں تمہارے دل میں بڑی شدید ہیں ان چیزوں کو جب تک تم راہل اللہ خرچ نہیں کرو گے تم نکی کے بلند پیمانے پر پہنچ نہیں سکتے یاد رکھئے گا جب قرآن کی آیات آتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتکا و یعلمہم الكتاب والحکمہ کا معاملہ فرماتے تھے تو صحابہ اکرام غور سے سنتے تھے فستمیو لہو غور سے سنتے تھے اور ایسے سنتے تھے کہ کانوں اور آنکھوں کی کھڑکیوں سے وہ بات دل میں اتر جاتی تھی پھر اس میں لَعَلَّهُمْ تَتَفَكَّرُون لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُون اس میں تفکر اور غور اور تدبر کرتے تھے سوچتے تھے اور سب سے بڑی صفت صحابہ اکرام کی یہ تھی جس کی وجہ سے رضی اللہ عنہم و رضوعن بن گئے مبرور ہو گئے نیکیاں ان کے لئے آسان ہو گئیں کہ جب وہ قرآن کی آیت سنتے تھے سننے سیکھنے سمجھنے تفکر اور تدبر کے بعد وہ عمل کرتے تھے متحرک تھے قرآن کی آیات اور وحی کے عقامات سننے کے بعد ایک تو اندھے بیرے ہو کر گنتے نہیں تھے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالتے نہیں تھے اور یا سن کے صرف جھومتے اور روتے دھوتے نہیں تھے عملی تھے متحرک تھے جب عمل کا حکم آتا تھا تو عمل کرتے تھے آج اگر ہم اپنے رویے دیکھیں ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں آج معاشر میں حدیث کی تعلیمات دی جاتی ہیں سنت سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات صحابہ اکرام کے نمونے اور تذکرے سنائے جاتے لوگ جھومتے بھی ہیں روتے بھی ہیں محضوظ بھی ہوتے ہیں لیکن جہاں ہوتے ہیں وہی کے وہی کھڑے رہتے ہیں وہی بات ہے نا اناوہ اکبار نے کہا تھا تمہیں اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی تمہیں اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی تم ثابت وہ سیارہ تم تو جہاں ہو وہی کے وہی کھڑے ہو وہ سیارہ تھے وہ چل نکلتے تھے جب حکم آتا تھا تو ریاکٹ کرتے تھے رسپونڈ کرتے تھے اور عمل کر ڈالتے تھے اللہ ہمیں ایسا عملی شاگرت بناتے قرآن کا آپ دیکھیں وہ کتنے عملی تھے جب یہ قرآن کی آیت آئیت آئینا لنت نال براحت تن فکو ممات و حیبون جھومے نہیں تھے مقصد سمجھ کے روئی نہیں تھے ریاکٹ کیا کتنے واقعات آتے ہیں فوراں ہی ریاکٹ کیا اور دیر تک کتنے کتنے سالوں تک اس آیات کے مقصد سمجھنے کے بعد ریاکٹ کرتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر کہاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فوراں سوچا کہ میری ممات و حیبون آج کل ٹاپ آف دی لسٹ مجھے اپنی سب سے اپنی پرسنل پوزیشنز میں سے مجھے ٹاپ آف دی لائن کونسی چیز ہے دیکھا تو ایک لونڈی تھی بڑی مین تھی بڑی خدمت گزار بڑی فرما بردار بہت پسند تھی ان کو انہوں نے فوراں راہے لیلہ اس کو حضرت کر دیا ممات و حیبون مجھے آج کل سب سے زیادہ پسندی دائی اپنی لونڈی ہے میں نیک بننے کا حریص ہوں اس کو فیل سبیل اللہ حضرت کر دیا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید حضرت زید نے آیت سنی سنائی گئی یتوالہم آیاتکا و یولی محمل کتاب سنائی گئی ریسپانڈ کیا ریعت کیا مجھے آج کل سب سے پیاری چیز کونسی ہے والا انعام والحرس محبوب چیزیں تھی نا حضرت زید بن حارس کو نظر آیا کہ میرا ایک گھوڑا ہے جو آج کل مجھے بڑا پسند ہے عربوں کو ویسے ہی عربی نسل کے گھوڑے بڑے پسند ہوتے اور حضرت زید کو میرا بھائیات سے پتا چلتے کہ یہ گھوڑا اتنا پسند تھا کہ مجھے ایسے پیار سے جانور بس وقت بہت پیارے ہوں تو ان کا نام رکھ لیا جاتا ہے اس کا نام انہوں نے سل رکھا ہوا تھا جب پتا چلا کہ نہیں میں تو نیک ہی نہیں بن سکتا جب تک میں اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ جو ہٹ لسٹ پہ آج کل میری ٹاپ فیورٹ چیز آنا میں اس کو خرچ نہیں کروں گا یہ گھوڑا فی سبیل اللہ وقف کر دیا چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا قبول کیا اور پھر حضرت اسامہ بن زید ہی کو واپس لوٹا دیا بہرحال حضرت ابو طلحہ حضرت ابو طلحہ بن زید انساری انہوں نے آیت سنی ان کا ایک باغ تھا ایک باغ تھا اور بڑا ہی امدہ باغ تھا مدینہ میں باغ تھا اور میں آپ کو باغ ہوں کہ تو کس سے آپ نے کتنی تفعہ سن رکھیں وہاں پہ آیت آئی تھی میں یقرز اللہ قرزن حسنا حضرت ابو دہدہ نے باغ دے دیا لان تنالو بر راحت تنفق ممہ تحبون ابو طلحہ نے محاسبہ کیا مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ کونسی چیز ہے میرا باغ مدینہ میں کھجوروں کا باغ بیچ میں ایک نہر بھی جاری امدہ ترین ذکر فکر معاش کا ذریعہ معاشرے میں تعرف اور قمائی اور رزق حلال کا ذریعہ میں نیک بننا چاہتا ہوں اس باغ کو فی سبیل اللہ وقف کر دیا یہ ہے صحابہ اکرام کا رویہ جب سنتے تھے تو صرف سنتے نہیں تھے سنی انسنی نہیں کرتے تھے سمیع نہ وہ اطوانہ کر کے تفکر اور تدبر کر کے رسپونڈ کرتے تھے کوئی لونڈی ازاد کر رہے کوئی گھوڑا وقف کر رہے کوئی باغ دیتا چلا جا رہے اور یہ صرف ابھی نہیں یہ قرآن کی آیات پڑھنے کے بعد ان کی ایسی تربیت ہوئی تھی کہ ہر موقع پر ممہ توحبون کا محاسبہ کر کے سارے دورے حیاتِ طیبہ میں یہ صحابہ صحابیات جو ہیں وہ اپنی محبوب چیزیں نکالتے رہے اللہ ہمیں ایسا عملی بنا دیں اللہ ایسے قرآن کے ساتھ رسپروکیٹ کرنے اور رسپونڈ کرنے کی توفیق کتاب فرما دے کہ ادھر سنیں اور ادھر عمل کرنے والے متحرک بن جائیں اللہ ہمیں اس جمود سے بچا لے اللہ تحرک کتاب فرما دے ابھی ممہ توحبون کی فیرس بنا لیجئے پھر سے کون کون سی چیزیں آپ کی محبوب ہیں سب اپنی اپنی رسپ بنائیے چاندی ہماری جوری ہمارے جہوارات ہماری جائے داتیں کوٹھیاں گاڑیاں مہنگی مہنگی ساری پوزیشنز پرسنل بیلونگنگز پھر ہمارے اوقات ان اوقات کو بھی خرچ کرنا ہے اللہ کے راہ میں ہماری صلاحیتیں یاد رکھئے گا بس اوقات قدادات صلاحیتیں تو اللہ نے سب کو ہی دے رکھی ہے نا لیکن بس اوقات ہر شخص کے پاس ایک ایسی صلاحیت ہوتی ہے جس کا اس کو بڑا غرہ بھی ہوتا ہے اور مان بھی ہوتا ہے ہر شخص کے پاس ایک ایسی صلاحیت اور شاید ایک سے زیادہ بھی ہوتی تو جو سب سے بہترین صلاحیت ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے جو آپ کا بہترین اپٹیچیوڈ ہے جو آپ کو اللہ نے بہترین نعمتیں ودیت کی ہیں آپ کے اندر انہیرنٹ ڈال دی ہیں ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے پھر وقت بہت محبوب ہے وقت خرچ کرنا ہے پھر نیند بڑی محبوب ہے نیند کو اللہ کی خاطر خرچ کرنا ہے پڑھنے میں سیکھنے میں سبق کی تیاری میں ڈیسٹ کی تیاری میں تحجد کی عبادت میں کیونکہ قیامت کے دن روزے اور قرآن نہیں تھی سپارش کرنی ہے قرآن نے کیا کہنا ہے میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا تو جو نیند پر سپ نہیں کر سکتا اور نیند کو رب کی رضا کیلئے خرچ نہیں کر سکتا وہ کیسے نیک بنے گا اس کو تو نیند ہی اتنی محبوب ہے اور پھر محبوب چیزیں اولاد بڑی محبوب ہیں اولاد کو اور اولاد میں سے بھی کونسی اولاد جو بہترین اولاد ہیں میں نے اس دن بھی آپ سے بات کی تھی کہ ہمارے معاشرے میں ایک عام سار اجھان بنتا بھی چلا جا رہے اور کیا بہت دیر سے ہی بنے جو سب سے ناکس ردی نکارہ اولاد ہیں جو نہ کسی میٹرک کے امتحان میں پاس ہوتی ہے نہ آٹھویں میڈل کے امتحان میں پاس ہوتی ہے نہ کسی کاروبار میں بیٹھتی ہے نہ کسی دھندے کو چلانے کے قابل ہوتی اس کو مدرسے میں بٹھا دیتے اس کو مدرسے میں بٹھا دو اولاد کو اللہ کی راہ میں جب دینے لگو تو نہ کس ردی نہ کارا جو تمہارے کام کا نہیں ہے وہ نہ چھانٹنے لگا کرو اولادوں میں سے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے جو سب سے زیادہ صلاحیت والا ہے اس کو اللہ کی راہ کے لیے اس کو اللہ کی دین کی خدمت کے لیے پیش کرو گے تو تم بھی نیک بن جاؤ گے تمہاری اولاد بھی نیک بن کے تمہارے لیے صدقہ اچاریہ بن جائے گی اور ایسی بات نہیں ہے صحابہ اکران اور صحابیات نے تو واقعی اپنی اولادیں بھی پیش کی تھی وہ غزوہ تبوک کا موقع مجھے یاد آ رہے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر وہ مدنی دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اتنے حقومی لشکروں کے ساتھ جب معاملہ تھا جنگ موتہ کے بعد اگلے سال غزوہ تبوک کا معاملہ تھا انشاءاللہ سورہ توبہ پڑھیں گے تو وضاحت سے واقعات پر تبصرہ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جہاد فنڈ مانگا تھا اور آپ نے جہاد کو فریضہ این بھی قرار دے دیا تھا اور بڑی خوبصورت خراجات اور بہت زیادہ انفاق فی صلی اللہ کے واقعات اس موقع پر ملتے ہیں لیکن ممہ تو حبون اولاد سب سے محبوب ہے ایک صحابیہ اس دور کی غزوہ تبوک کے جہاد کے فریضہ این اور جہاد فنڈ کے مطالبے پر ایک صحابیہ اپنا چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور ممہ تو حبون کو وہ دل پسند بیٹے بیٹے ویسے ہی بڑے محبوب اولاد محبوب اولادوں میں سے بیٹے محبوب اور بیٹوں میں سے پھر وہ چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ وہ تو ماں کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے اس کو تو وہ ایک منٹ اپنی آنکھوں سے اجل نہیں کر سکتی اس دودھ پیتے بچے کو اس کو اپنے سینے سے لگا لگا کے رکھتی ہے یہ دودھ پیتا بچہ کہ ہماری بہن اس بچے کو ہم کیا کریں کہ ہم تو جہاد کے لئے جا رہے ہیں یا مال چاہیے یا کھانا پونجی چاہیے ہم اس بچے کو کیا کریں تو اس پر صحابیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور کچھ دے تو نہیں سکتی پر میں اتنا بچمن کی طرف سے ایک تیر یا ایک نیزہ آئے گا تو میرے بیٹے کو اپنے جسم مبارک کے سامنے ڈھال بنا لیجئے گا اس کی تو بی بازو اتنے کمزور ہیں یہ تلوار تو نہیں اٹھا سکتا یہ نیزے تو نہیں چلا سکتا یہ تیر تو نہیں چلا سکتا یہ شہ سواری کرنے کے قابل نہیں ابھی بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا چھوٹا سا نازک سا جسم آپ کے جسم مبارک کے سامنے ڈھال بن کے آپ کے جسم مبارک کو ایک تیر سے بچانے کیلئے ڈھال بن سکتا ہے نا یہ تھا وہ جذبہ نیک بننے کا جذبہ رب کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک میں اس کو تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ اور آپ محبوب کب ہوں گے جب ان محبوب چیزوں کو راہ اللہ خرچ کیا جائے گا تو ان کی محبتوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب اور اللہ کے قرآن اور جخاد کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہوگی تب ہی نیکی کی توفیق ہوگی اور نیکی آسان ہوگی اللہ سبحان تعالی ہمیں ذہنوں کی کشادگیاں آتا فرما اللہ ہمیں دلوں کی کشادگیاں آتا فرما اللہ ہمارے ہاتھوں کو کشادہ دستی کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنی دل پسند اور محبوب چیزیں ایڈنٹیفائی کر کے فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی توفیق آتا فرما اور اللہ سبحان تعالی جو ہم خرچ کریں اللہ تو اس کو تسلیت دی جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں بڑا محبوب ہے اس کی محبت اتنی محبوب چیز کو نکال کے دینا تمہارے لئے بڑا مشکل ہے لیکن یاد رکھو ریسٹ شو ریلاکس سٹیک انٹینڈڈ جو خرچ کرو گے اللہ کو پتا ہے اور اللہ قبول کرے ربنا تکبل منا انکا انتا سمیل علیم وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم قل الطعام سارے کا سارا کھانے کی چیزیں یہ جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں خلال ہیں بنی اسرائیل کے لئے بھی خلال تھی البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں تورات کے نازل کیے یاکوب علیہ السلام کا جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا ان سے کہو اگر تم اپنے اطراز میں سرچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت یہ کیا مباحثہ ہے اور یہ کھانے پینے کی چیزیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضرت یاکوب علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے کھانے پینے کے حوالے سے جو چیزوں کا مباحثہ ہو رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اصل میں پیچھے ہی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالی نے جب نجران کا وفت آیا تھا اور وہ آپ کی دعوت اور آپ کے سارے دلائل کو ماننے سے انکار کر رہا تھا اور مباحلے پر بھی آئے بغیر وہ ایمان لائے بغیر ہی واپس پلٹ گئے تھے تو اللہ نے فرمایا تھا قل یا احل کتاب تعال او الہ قلمة سوام بین انا و بین کہ کہ اہل کتاب تم آج آج کچھ ایسے پوائنٹس کومن پوائنٹس جو ہمارے اور تمہارے دین کے درمیان مشترک ہیں ان کو کھنگا لیں ہمارے اور تمہارے ادیان کے درمیان بہت سی چیزیں کومن ہیں مشترک ہیں اور پھر اللہ نے آگے فہرست بھی بتائی تھی کہ ہم اس انداز میں اہل کتاب اور یہود سے بات کی گئی کہ ہمارے اور تمہارا ریلیجن کومن ہے ہمارے بھی رہنمان ابھی ہیں ہمارے بھی گائیڈنس اور گائیڈلائنس کے لیے الہامی کتابیں ہیں ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں ہم بھی قیامت فرشتوں کو مانتے ہمارا اور تمہارا دین بہت سے مماسلتیں رکھتا ہے بہت سے سیمیلیارٹیز رکھتا ہے ہمارے بہت تھوڑے تو یہ دعوت کے طریقے پر اہل کتاب اور یہود نے ایک جوابی مباحثہ اور جوابی وار کیا اور جواب میں کیا کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے دین کے اندر بہت اور انہوں نے یہود کی شریعت کے اندر بہت سی چیزیں جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خلال تھی وہ کوٹ کر کے بتا دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سی ان چیزوں کو خلال کہتے ہیں جو یہود کی شریعت کے اندر خرام تھی تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ یہ شریعت کی چیزیں جو یہود نے اپنی شریعت میں حرام کر لی ہیں اس کی وجہ اور توجی کیا تھی اللہ سبحانہ تعالی نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے گروہ یہود میں اگر کچھ چیزیں ایکسٹرا حرام تھیں یا ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام نہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی کتاب میں ان کی حرمت کی احکامات دیئے گئے تھے اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی کتاب کے احکامات یعنی تورات کے نزول سے پہلے ہی حضرت یاقوب علیہ السلام نے مختلف وجوہات کی بنیاد پر کچھ چیزوں کو اپنے لیے کھانا اسے پرہیز کرتے تھے اور وہ کھانا نہیں ان چیزوں کو نہیں کھاتے تھے مثلا ہمیں تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت یاقوب علیہ السلام اپنی کچھ بیماری کی وجہ سے شاید خرگوش کا گوشت یا اونٹ کا گوشت کچھ ایسی اور اپنی تبعی ناپسندیدگی بس اوقات بیماری کی وجہ سے کوئی چیز انسان چھوڑ دیتا ہے پرہیز کے معاملے میں تو حضرت یاقوب علیہ السلام نے یہاں اپنی تبعی ناپسندیدگی کی وجہ سے تیمپرمنٹلی ان کو وہ چیزیں پسندی نہیں تھی اور یہاں اپنی بیماری کی پرہیز کی وجہ سے کچھ چیزیں کھانے سے پرہیز کیا اجتناب کیا اور وہ کچھ کھانوں کو کھاتے نہیں تھے حالانکہ تورات میں اس کی منائی کا حکم نہیں تھا وہ اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو محض کھاتے نہیں تھے نبی نے ان کو حرام نہیں کیا تھا ان کی کتاب نے بھی ان کو حرام نہیں کیا تھا اپنے لئے حرام کر دیا تو گویا یہ ایک خود ساختہ سا طریقہ تھا جو ان کی قوم نے اپنایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب حقیقت بتا دی ان فرق کے معاملات کی کہ یہ جو فرق تمہارا کھانے پینے کے معاملات میں شریعت رسول صلی اللہ علیہ سے ہے اس کی بنا کوئی الہامی کتاب یا تمہاری تورات کے احکامات نہیں اور نہ تمہارے نبی کی تعلیمات ہے یہ تو صرف نبی کی اپنی مرضی تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں کھاتے تھے اور تم نے خود ساختہ ان چیزوں کی حرمت اختیار کر لی ہے تو اس منیات پر اب آپ آیات پڑھیں کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمد میں حرام بن اسرائیل کے لئے بھی حلال تھی یعنی تمہارے لئے بھی وہ حرام نہیں کی تھی ہاں البتہ کچھ ایسی چیزیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے حضرت یاکوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام یعنی منع کر لیا تھا ان سے کہو اگر تم اپنی اطراز میں سچی ہو تو تورات پیش کرو کھولو تورات میں کئی لکھا بھی خرگوش کا گھوٹ یا اونٹ کا گھوش جو ہے وہ حرام ہے تو جو اپنی تورات لاؤ پیش کرو اس کی کوئی عبارت اس کے بعد بھی یعنی رکسو ہو کر عبراہیم علیہ السلام کی طریقے کی پیروی کرنی چاہئے اور عبراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کی تذکرہ آئے اور شرک کی نفی تذکرہ آئے تو پھر ایک چیز کا تذکرہ بہت لازم ہو جاتا ہے خانہ کعبہ کی عمارت جو حضرت عبراہیم علیہ السلام میں کعبت اللہ بیت اللہ کی شکل میں تعمیر کی بے شک اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِ وَزِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارِكًا وَحُدًا لِلْآَلَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ بے شک اس میں شک کوئی نہ کرنا یاد رکھئے گا کہ پہلی عبادت کعبی نہیں پہلی عمارت جو روح زمین پر تعمیر کی گئی تھی وہ خانہ کعبہ ہی کی عمارت ہے سب سے پہلے روح زمین پر خانہ کعبہ کی عمارت بیت اللہ کو فرشتوں نے اللہ کے حکم اور ازن سے تعمیر کیا گیا اور اس کو مکہ کی بستی میں اور مکہ اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنی گلوب اور اگر ہم اپنی ارد کا پورے کا پورا نقشہ دیکھیں تو مکہ بلکل سینٹر ہے زمین کا جیو پولیٹیکل سینٹر بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی پوری زمین کا ایک سینٹر ایک پیوٹ ہے تو زمین کے بلکل اس سینٹرل پوائنٹ کے اندر اللہ کے حکم سے یہ خانہ کعبہ کی امارت تعمیر کی گئی میں آئی کس نے تھی سب سے پہلے فرشتوں نے زمین کے سینٹر پہ اور پھر من نوان کس کے نیچے آسمان میں بیت المعمور اور بیت المعمور کے جسے آپ کہیں میررر امیج نیچے بلکل ہو بہو جہاں پہ اوپر آسمان میں بیت المعمور ہے جس کا تواف فرشتے کرتے ہیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں اس بیت المعمور کے بلکل نیچے زمین کے بلکل پیوٹ پوائنٹ پہ مکہ کی بستی میں اللہ کے حکم سے فرشتوں کے ہاتھوں سے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی بنیادیں ڈلوائی گئے اور یہ بنیاد جو سب سے پہلے فرشتوں نے ڈالی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امارت کے لئے بنیادی طور پر اس کی بنیاد ضروری ہے یہ بنیاد وہی ہے آج تک وہی بنیاد جاری ہے اس کے اوپر کی دیواریں جو ہیں وہ بہت دفعہ دھا بھی دی گئی کبھی توفان کی وجہ سے کبھی جنگوں اور حملوں کی وجہ سے اور یہ تعمیر بھی کی گئی لیکن بنیاد بنیادی طور پر وہی رہی جو پہلے دن سے ڈالی گئی تھی اور فرشتوں کے ہاتھ میں ہاتھ سے ابتدائی دن پہ ڈالی گئی تھی تو یہ وہ کی بے اذن اللہ بے حکم اللہ اس کے بعد حضرت آدم سے تعمیر کروائی گئی اول البشر حضرت آدم سے تعمیر کروائی گئی اور پھر اس کے بعد سیلاب نوخ میں جب یہ غرقاب ہو کر خراب ہو گئی اور دیوار منحدم ہو کر ٹوٹ گئی تو پھر اس کو بعد حضرت آدم علیہ سلام ہی کی نسل میں ان کے بیٹے حضرت شیشت علیہ سلام کے خات سے تعمیر ہوئی حضرت شیشت علیہ سلام کے بعد یہ امارت رہی پھر اس کے بعد اس کے اثرات یہ مٹ گئے اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل زبی اللہ اور خلیل اللہ سورہ بکرہ میں آپ نے پڑھا تھا یہ وہ موقع تھا اس باپ اور ان بیٹے کے ہاتھ مستم حنیف کے ہاتھ قربانی دینے والوں کو امام حضرت ابراہیم علیہ اسلام کی ہاتھ ہو یہ قانا کعبہ کی عمارت تعمیر کی گئی اس کے بعد پھر موسم کے اثرات وغیرہ کی وجہ سے یہ پھر کمزور ہوئی پھر خراب ہوئی اور قوم امالقہ نے اس کو تعمیر کیا قوم امالقہ کے بعد قبیلہ جرہم اسے میں نے آپ کو تاریخ بتائی تو اس میں قبیلہ جرہم نے اس کو تعمیر کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے جد امجد قصائی بن قلاب آپ کے جد امجد میں نام حاشم جس کی وجہ سے وہ حاشمی خاندان تو حاشم کے والد قصائی بن قلاب نے اس کو تعمیر کیا اور پھر اس کے بعد قریش مکہ اور قریش مکہ نے یہ تعمیر جب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپ کو معلوم قریش مکہ کے دور میں جب خانہ کعبہ کی عمارت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب حالت میں تھی اور انہوں نے تو اپنے بتوں کے لئے اس کو آباد کر رکھا تھا تو جب اس کی دیواریں بہت زیادہ اور اس کا چھت بہت خراب ہو گیا تھا تو قریش مکہ آپ کو معلوم ہے کہ زمانے میں وہ بہت بھوک افلاس اور مالی تنگی کا شکار تھے تو انہوں نے خانہ کعبہ کی جو اگزسٹنگ دیواریں تھی ان کو توڑا اور نئے سرے سے قریش مکہ نے اس کو تعمیر کیا حجر اسود کے نصب کرنے کے وقت پھر قبیلوں کے درمیان جھگڑا نماغ شور تھے فیصلے کروانے والے تھے اور اب بہت موتبر اور بہت قابل اعتماد تھے جب قبیلوں کے درمیان یہ جھگڑا تعمیر کر لی گئی قریش مکہ نے جب حرم کی دیواریں تعمیر کر لیں تو حجر اسود کے نصب کرنے موقع کے اوپر یہ جھگڑا ہو گیا ہر قبیلہ اور ہر قبیلے کا سردار کہتا تھا یہ کام میں کرنا ہے حجر اسود کی سانٹیٹی جو ہے اور اس کی برقت بہت پہلے سے اس کی حرمت کو محسوس کیا جاتا ہے بہرحال تو یہ بہت جھگڑا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا گیا کہ اس معاملے کو سیٹل کل صبح شخص جو پہلے سب سے یہاں وارد ہو جائے گا وہ شخص فٹ کرے گا ہوا کیا کہ سب ہریز تھے تو بہت سے قبیلوں کے بہت سے لوگ آگئے اور آپ صلی اللہ ہم ایک چادر لیں گے وہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص اس چادر کو پکڑ لے گا حجر اس کو اس میں ڈال دیا جائے سارے قبیلوں کے لوگ مل کر اس چادر کو اٹھائیں گے گویا جھگڑے ختم ہو گئے یہ تھی تعلیمات اور یہ تھی حکمت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے جھگڑے ختم کرتے تھے آج ہم اپنے گھڑوں کے جھگڑے آغاز کرنے کا ذریعہ بن جاتے آج ہم معاشرے کے اندر تفرق بازی کرتے ہیں معاشرے کے اندر پھر قواریت کر کے مسلمان مسلمانوں کی گردنے کاٹ نظر آتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کافروں ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں کے جھگڑوں کا ختمہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ ہمیں یہ سنت کے نمونے سیکھنے کی توفیق کتاب فرمائے اور اس طرح وستون جو ہے وہ حجر اسفر جو ہے اس کو نصب کر دیا گیا یہ جب قریش مکہ نے حرم کی عمارت کی تعمیر کی تھی تو ان کے پاس مال بہت کم تھا تو اس موقع پر انہوں نے کیا کیا تھا اس موقع پر وہ حتیم کا علاقہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور حتیم کے علاقے کو چھوڑ کر ان کے پاس اسباب اتنے نہیں تھے وسائل اور رسورسز اتنے نہیں تھے تو حرم کی عمارت کو سکوئر کی شکل میں ختیم کے علاقے کو چھوڑ کے انہوں نے بنا دیا اور اس سے پہلے خانہ کعبہ کے دروازے دو تھے ایک دروازے سے لوگ آتے جاتے اور ایک دروازے سے نوٹ نکلتے جاتے تھے اور اس سے سہولت یہ تھی کہ عوام خواہ سب حرم کے اندر داخل ہو کے آرام سے نکل سکتے آپ کو پتے اگر ایک دروازہ ہو تو پھر سہولت نہیں رہتی بہر کیف انہوں نے قریش مکہ نے ان کے پاس لکڑی تک نہیں تھی دروازہ بنائے پھر اللہ نے مال دیا تو آج تک کتنا قریش مکہ نے بنایا یہ آج قریش مکہ کی شکل اس کے بعد نبی نے فتح مکہ کے موقع پر حالانکہ آپ نے خانہ کعبہ مکہ کو فتح کیا تھا لیکن آپ نے خانہ کعبہ کی جو پوزیشن اور دروازے ہیں ان کو اس کی اصل حالت میں نہیں لوٹایا تھا حالانکہ اس سے بہت زیادہ سہولت کا بھی امکان تھا لیکن پھر بھی آپ نے اس حکمت سے نہیں لوٹایا تھا کہ 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 تنازہ اور جھگڑے کا معاملہ روح نما ہو لیکنہ دیکھ لیجئے بس اوقات ایک بہتر چیز کو بھی محض اس لئے ملتوی کر دیا جاتا ہے یا ترک کر دیا جاتا ہے جھگڑے کے امکان سے کیونکہ جھگڑا اور فتنہ اور فزاد اور لڑائی اور خرابی یہ اللہ کے ہاں نہایت نہ پسند دیتا ہے تو جھگڑے تنازے اور لڑائی کو پریونٹ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی حالت کو رسٹور کرنے کا طریقہ اختیار نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر جب امت مسلمہ کے اندر کچھ تنازے اور جھگڑے آپ تاریخ اسلام میں سنی رہے ہیں وہ سارے معاملات جب رون اما ہوئے تو حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن زبیر سے جب بیعت لینے کے خوالے سے حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیعت لینے پریزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کیا حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے اندر پناہ لی اور پھر سنگریزی اور پتھر ورسائے گئے خانہ کعبہ تک کی امارت پر اور اس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی امارت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اس نقصان کو انڈو کرنے کے لیے اب قریش مکہ کے بعد اگلی تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے مکہ اور مدینہ کی خلافت کے دور میں کی حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت کے دور کے حوالے سے بہت تفصیل پڑی اور سنی تو حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس جب حجاز کی حکومت اور خلافت ان کے ہاتھ میں تھی تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حرم کی امارت کو تعمیر کیا اور جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس امارت کو تعمیر کیا تھا تو انہوں نے حتیم کو بھی حرم کے اندر ہی شامل کیا اور حرم کے دو دروازے جو تھے ان کو بھی رسٹور کر دیا یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی دور خلافت میں رہا اس کے بعد عبدالملک بن مروان کی دور حکومت میں حجاج بن یوسف جو مکہ اور مدینہ کا حاکم تھا حجاج بن یوسف نے بھی جب عبداللہ بن زبیر پر ان کی خلافت چھیننے کے لیے جب حرم پر پھر سنگباری کی تھی حجاج بن یوسف نے تو پھر دوسری دفعہ حرم کو بہت سا نقصان پہنچاتا اور بہت سی دیوار کا حصہ ڈھے بھی گیا تھا تو حجاج بن یوسف کی جو حکومت تھی مدینہ اور مکہ کی حاکم جب اس کو بنایا گیا تھا تو عبدالملک بن مروان کے خلافت کے دور میں حجاج بن یوسف نے پھر دسمی دفعہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور حجاج بن یوسف نے اس کو پھر اس ہی شکل میں واپس رسٹور کر دیا کہ حتیم کا باہر کا حصہ اور دروازہ پھر ایک کر دیا گیا اور حجاج بن یوسف کا جواز یہ تھا کہ میں نے اس کو اس ہی شکل میں بنا دیا ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں اس کو تعمیر کیا گیا تھا بہرحال یہ دس دفعہ تعمیر خانہ کعبہ کی ہوئی میں پھر دور آ رہی ہوں سب سے پہلے حضرت آدم فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیشت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام قومی مالکہ قبیلہ جرحم قصائی بن کلاب قریش مکہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حجاج بن یوسف سقفی یہ دس دفعہ تعمیر ہوا اس کے بعد اس کی امارت کو تعمیر نہیں کیا گیا ہاں اس کی توسی اور اس کی تعمیر کا سلسلہ جو ہے وہ خادمین حرمین شرفین یہ جو ہیں وہ جاری رکھے ہیں توسی مختلف شکلوں میں آج بھی جاری ہے اور آج سے پہلے ادوار میں تب سے یہ توسی کا طریقہ جاری بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر فرما دیا کہ یہ جو حرم پہلی امارت یہاں پہ بنائی گئی تھی جس کو تمہارا قبلہ بھی بنایا گیا ہے اس میں بہت سی خیر اور برکتیں بھی رکھی گئی ہیں فیہی آیاتم بینات خانہ کعبہ کی امارت اور بیت اللہ میں کونسی روشن نشانیاں اور وضع نشانیاں جن کو آیاتم بینات کہا گیا خانہ کعبہ کی امارت اور اس کی حدود اور مکہ کی بستی میں سب سے بڑی نشانی اس قول ابراہیما رب جعل حازا بلدن آمنا امن ہے حرم کا امن اور حرم کی خدود کا امن سب سے بڑی نشانی کوئی زمین کا خطہ کوئی زمین کا ٹکڑا اتنا پر امن نہیں جتی ہے حرم کی بستی ہے آتی رات اندھیری رات میں ایک اکیلی جوان عورت اپنے ہوتل سے نکلتی ہے اور حرم جاتی ہے تواف کرتی ہے اور آفیت اور بغیر کسی خطرے اور خوف کے باپس اپنے گھر واپس پہنچتی ہے یہ دنیا کے کسی ٹکڑے میں ممکن نہیں یہ معاملہ صرف اور صرف حرم کی خطود کے اندھر ہے آیاتم بینات میں سب سے پہلی نشانی اس کا امن ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر بیت اللہ کے وقت مانگا تھا اور اللہ نے یہ مجزے کے ساتھ اس کو اطاف فرمان دیا اس کی اس کی رزق کی فرمانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَرْزُقْ أَحْلَهُ مِنَ السَّمَرْوَانِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جو ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لیں گے ان کو ان کو رزق دیں تو مکہ کی بستی اور حرم کے اردگرد کے علاقے میں رزق پھلوں کی فرمانی یہ واقعی ایک موجزہ ہے اور یہ واقعی روشن نشانی ہے کہ واقعی اللہ کی مہمان ہے اور اللہ کے بہت ہی چہیتے لادے لوگ ہیں جن کی مہمان نوازی ہے اللہ ساری دنیا سے رزق دھانے کھول کر کرتا ہے وہاں کی برکتیں ایسی برکت ایسی بڑھ ہوتی دنیا کی کسی روح زمین کے ٹکڑے پر ایسی برکت اور ایسی بڑھ ہوتی نہیں ہے جیسی یہاں پر ہے یہ وہ زمین کی واحد منزل ہے واحد خطہ ہے جس کا تواف ہر گھڑی ہر وقت دن ہے رات ہے صبح ہے شام ہے کوئی وقت کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے کہ شہدائی اللہ کے محبوب اللہ کی محبت کرنے والے شہدائیوں کی طرح پتنگے جیسے شما کے گھڑ گھومتے ہیں ویسے شہدائیوں کی طرح اس کا تواف کرتے ہوئے نظر نہ آئے یہ نشانی آئے یہ موجزات ہے یہاں سے ملنے والی خدایت اس کا موجزہ ہے جانے والے کس دل سے جاتے ہیں اور پلٹ کے کیسے کیسے آتے ہیں یہ موجزہ ہے اس عمارت کا کوئی دنیا کی عمارت ایسی حدایت نہیں فراہم کرتی اِنَّا خُدُ اللَّهِ ہوَ الْخُدَا دینے والی یہ عمارت بزاتِ خود اس سے ملنے والی خدایت اس سے ملنے والا وہ نورِ خدایت مجسم خدایت کا پیکر یہ عمارت ہے اور یہ موجزہ شاید دنیا کی اور یقیناً کسی دنیا کی اور عمارت میں نہیں پھر اس کا موجزہ مقامِ ابراہیم وَاتَّخِذُوا مقامِ ابراہیم مُسَلَّا مقامِ ابراہیم اور مقامِ ابراہیم کا پتھر بزاتِ خود موجزہ ہے حرم کیسے یہ پتھر آیا کیسے یہ پتھر اوپر نیچے ہوا کیسے یہ تعمیر کا معاون بنا اور کیسے پھر اس پتھر کے اوپر نقشے پا ابراہیم مسلمِ خنیف صابر شاکر کی اللہ نے رہتی دنیا تک قائم کر کے اس کو نماز کی جگہ بنا دیا یہ پتھر کا آنا اس کی صفات اس کی پریزنس اور اس کے اوپر وہ نقشے پا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا محفوظ ہو جانا یہ بزاتِ خود کیا ہے یہ ایک موجزہ ہے اور پھر حرم کے موجزوں کا تذکرہ چاہے زمزم کے موجزے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا چاہے زمزم آبِ زمزم کا یہ کون اور آبِ زمزم کا وہ چشمہ بزاتِ خود ایک موجزہ ہے آبِ زمزم بھی موجزہ اور چاہے زمزم بھی موجزہ اس کے نکلنے کا ناز اور اس کے نکینے کا طریقہ موجزہ تھا بس وہ صابرہ شاکرہ نے چکر کاتے تھے وہ پیاسا بچہ بلکا تھا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی تھی اور وہ پتھریلی سنگلاخ زمین چٹیل چٹیل زمین جو ہے وہ پھٹ گئی تھی اور چشمہ جاری ہو گیا تھا اور اتنے وفور اور اتنے جوش سے جاری ہوا تھا کہ حضرت حاجرہ نے کہا تھا زمزم دھم جا اس کا نکلنا موجزہ تھا اور یاد رکھئے کہ صرف نکلنا موجزہ نہیں ہے نکلنے کے بعد کتنے سال ہو گئے اس کو نکلے ہوئے سالوں سے اب تک اس کا جاری رہنا اور بہتے چلے جانا اور اتنا زیادہ پانی بہاتے چلے جانا بزاتے خود بہت بڑا موجزہ ہے اگر آپ حرم کی حدود دیکھیں اور حرم کے گرد و پیش کا حال دیکھیں تو اگر کیا اس سنگلاخ چٹانے مکہ کے بستی اور مکہ کے سبربز میں تو انڈرگراؤن وارٹر لیولی اتنا گہرا ہے دور دور تک لکو دک سہرہ ہے دیسٹ دور دور تک لکو دک سہرہ ہے ارد گرد مکہ کی بستی کے کوئیں موجود نہیں ہیں کوئیں خوشک ہو چکے ہیں اور کوئی کوئں اتنا پرانا تو بہر قیف موجود ہی نہیں یہ سخ سرخ بالکل خوشک سنگلاخ لکو دک سہرہ کے اندر ایک ایسے چشمے کا ہونا جو اتنے سو سالوں سے جاری اور جاری ہے اور اتنا زیادہ پانی دیتا چلا جا رہے یہ بزاتے خود ایک موجود سا ہے کہاں سے وہاں سے پانی آتا ہے جہاں ارد گرد کہیں پانی کے اثرات ہی نہیں پوری زمین میں کہیں پانی کے اثرات نہیں لیکن اس چشمے میں پتا نہیں جو ایک سعودی انجینئر کی کمپنی نے کی سعودی انجینئر ان کو سونپی گئی خادمین حرمین شریفین کی طرف سے انہوں نے ذمہ داری سونپی ایک سعودی انجینئر کی کمپنی کو کہ یہ تحقیق کرو کہ یہ چاہے زمزم میں پانی کہاں سے آتا ہے اور کتنا کو آئے گا اس کی حد کیا ہے تو یہ انجینئر خود اپنی ریپورٹ بتاتے ایک ٹیم سے بن گئی اور انہوں نے بریف سے ایک ریسرچ اپنی بیان کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جو چاہے زمزم جو زمزم کا کوا ہے وہ تقریبا چودہ بائی پندرہ فٹ ہے اس کا سائز یعنی اس کی لمبائی اور اس کی چوڑائی تقریبا چونتہ سے پندرہ فٹ ہے اور کہتے ہیں اس کی گہرائی تقریبا دس فٹ ہے اور اس دس فٹ گہرے کواں میں پانی تقریبا پانچ ساڑھے پانچ فٹ تک ہے بلکہ اس سے بھی کم ممیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر ایک نارمل ایوریج ہائٹ کا مرد کھڑا ہو جائے تو تقریبا اس کی چھاتی تک پانی آتا ہے تقریبا ساڑھے چار پانچ فٹ پانی کی گہرائی ہے کواں تقریبا دس فٹ گہرہ ہے لیکن پانی تقریبا ساڑھے چار فٹ تک ہے کہتے ہیں کہ چاروں طرف دیوارے ہیں پکی پختہ دیوارے ہیں جو چودہ پندرہ فٹ ہے سائیڈ پہ چاروں طرف تو دیوارے ہیں اس کی بیس میں اس کی تیہ میں دیوار نہیں ہے اس میں چھوٹے چھوٹے باری کنکریہ ہے کھلا زمین ہے اس کے اوپر کنکریہ پڑی ہیں پیبلز ہیں گوہوں کی بیس ایسی ہوا کرتی ہیں کہتے کہ ہم نے یہ دیکھنے کے لیے جس میں سے یہ کوئے میں سے وارٹ پمپ آؤٹ کر کے آپ تو پتے وہ مدینہ تک لے کے جاتے ہیں مسجد نبی میں بھی فریش اب زمزم ٹرانسپورٹڈ نہیں وہ انہوں نے چینل بقاعدہ بنا رکھی ہے تو یہ پمپس اس کے اندر چاہے زمزم کے اندر انہوں نے پمپس لگا رکھیں کہتے ہیں کہ ہم نے جتنے پمپس زمزم میں نصب ہیں اس سے ڈبل سٹرنگ کے پمپس کی دو دو تا دیئے اور سارے کے سارے دس جو ہیں وہ ڈبل ہارسپورٹ کے تھے یعنی ڈبل کپیسٹی والے پمپس ہم نے اس کندر فکس کر دی تعداد کو بھی کر دیا اور ان کی ہارسپور کو اور ان کی پاور کو ڈبل کر دیا اور یہ پمپس ہم نے اس کندر ڈال دی اور کہتے ہیں سارے کے سارے ہم نے یق بقت چلا دی کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے پمپس پانی نکالتے چلے جا رہے تھے اور پانی کی جو ہائٹ ہے اس میں صرف کچھ انچ کا فرق آیا فل سپیڈ پر فل سارے پمپس چل رہے تھے لیکن اس چاہے زمزم کے پانی کی ہائٹ جو گری وہ کچھ انچ گری اور وہ پانی نکلتا جلا جا رہا تھا آیات مبینات یہ اللہ کی نشانی جس کو اللہ جاری کرے اس کو کوئی جاری نہیں کر سکتا یہ اللہ کی نشانی صرف چاہے زمزم نہیں آبی زمزم خود اللہ سبحانہ تعالی کا بہت بڑا موجزہ ہے آبی زمزم کا پانی آج اس کی کیمسٹری اور اس کی انالیسز کرنے والے سٹڈی کرنے والے اور اس کو پینے پلانے والے تو میرا خیال اس تحقیق کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آبی زمزم صرف پیاس نہیں مٹاتا یہ بھوک بھی مٹاتا ہے اور مجھے ذاتی طور پر اس کا تجربہ ہے میں جب آج کرنے کی لئے گئی تھی تو مجھے یاد ہے کچھ کھا پینی نہیں پاتی تھی اور مجھے یاد ہے کہ سارا سارا دن شہد بہت سے دن ایسے گزرتے تھے کہ میں نے صرف آبی زمزم پیا ہوتا تھا صرف پیاس نہیں مٹاتا یہ بھوک بھی مٹاتا ہے کوئی اور پانی ایسا نہیں ہے اس کے کیامیکلز اس کے منرلز بہت ہی بیلنس ہیں اور پھر یہ آبی زمزم کا موجزہ ہی ہے کہ اس آبی زمزم کے بلکل تھوڑی سی اماؤنٹ کو اگر بہت دھیر سے پانی میں بھی ڈالا جائے تو فورا تھوڑی ہی دیر کے بعد سارے پانی کی کمپوزیشن ویسی ہی ہو جاتی ہے تھوڑے سے پانی کو ایک بوتل کا ڈھکنا لے کے اگر آپ دھیر سی بڑی سی بوتل میں نہیں ہوتا یہ پانی سال پڑا رہے روٹین پانی ہمارا دیکھیں کہ وہ سمیل آنے لگتی ہے بدبودار ہو جاتا متافن ہو جاتا اگر بند بوتل میں رکھیں اب زمزم خراب نہیں ہوگا اس میں نہ سمیل آئے گی نہ سران آئے گی نہ یہ متافن ہوگا نہ خراب ہوگا بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا بس سوکات سویمنگ پولز بغیرہ بھی اور چشمیں اور کوئیں بغیرہ بھی ان کی بیس کے اوپر کچھ نا کچھ فنگس گرو کر جاتی ہے لیکن شاہے زمزم کے اوپر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے آج کہ اللہ سبحانہ تعالی نے شاہے زمزم کے اندر ہمارے ان وارٹ ٹائنگ کے اندر کلورین ڈالی جاتی ہے خاص ایک کلورین کا فلیور آتا ہے کلورین پانی پاک صاف کرنے کے لئے بڑے بستیوں کے اندر جو بڑے وارٹ ٹائنگ پر ڈالا جاتا ہے کلورین ڈالی جاتی ہے اس کو کلورین کہتے ہیں سائنٹس چاہتے ہیں کہ کلورین کی بجائے ہم فلورین ڈال سکیں فلورین بہتر بھی ہوگی زائقہ بھی نہیں آئے گا اور فلورین زیادہ اچھی جرسیم کش بھی ہوگی اور فلورین زیادہ دیر تک بھی رہ گی لیکن ہمارے سائنٹس آج تک فلورین میں کامیاب نہیں ہوئے حرم کے اندر اور نشانی حجر اسود جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر اتارا گیا تھا تو سفید تھا انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو بوسا دینا تواف کے آغاز میں سنت سے ثابت ہے اور حضرت عمر کا گھول موجود ہے کہ حضرت عمر فرماتے کہ حجر اسود تو ایک سیاہ پتھر ہے اگر تجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا نہ دیا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسا نہ دیتا یعنی اس کو چومنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں نے تجھے چوم یہ سنت کے اتبا کا شوق یاد رکھئے کہ سنت تمہیں پھر لوجکس نہیں ہوا کرتی سنت میں لوجک نہیں ہوتی پھر آنکھیں بند کر کے عقیدت اور محبت میں سنت کرتے چلے جاتے ہیں پھر اس میں نشانی صفہ اور مروہ صفہ اور مروہ وہ دو پہاڑ جو آج تک بچا سب سے بڑا موجزہ یہ وہ ایک ایسی عمارت ہے یہ وہ ایسی عمارت ہے دنیا میں کوئی عمارت ایسی نہیں ہوگی ہے کیا بہت زبردست آکی ٹیکچر ہے سیمپل سی تعمیر ساتھی سی تعمیر بڑے بڑے بلوکس آف پتھر جو 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 بنا دیا کہ خوبصورت چادر ضرور آبیسان کر دی گئی لیکن سیمپل سی عمارت ہے بہت خوبصورت بہترین آکی ٹیکچر والی عمارت سائنٹیفک بھی پرانی بھی کنٹیمپوری بھی ہر قسم کی سیون ونڈر آف دی ورل کتنے کتنے مشہور ہیں لیکن کوئی دنیا کی عمارت ایسی نہیں جس میں the best آف دنیا کی عمارت میں آپ ایک دفعہ دیکھیں گے دو دفعہ دیکھیں گے میں نے دیکھا بھے تم خود ہی دیکھا لیکن حرم دل کیا کرتا ہے بار بار جائیں بار بار وہاں رہنے اور بار بار وہاں بیٹھنے کی دل کرتا ہے دنیا کی واحد عمارت ہے کہ جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں کوئی جانے والا ایسا نہیں کہ اس کے پاس جاتے وے دل کی دھڑکن تیز نہ ہو رہی کوئی ہے دنیا کی عمارت ایسے کہ جو ہی قریب ہوتے جاتے ہیں دل کی دھڑکن تیز وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ قفیتی اور ہوتی ہے کوئی دنیا کی عمارت ایسی نہیں کہ اس سے واپس آنے والا زہر و قطار رو رہا ہو کوئی ایسی عمارت کہ واپس آتے وے لوگ رو رہے اور چھم چھم آسو بہر رہے کہ ہائے میں جا رہی ہوں کوئی دنیا کی عمارت ایسی نہیں کہ اس کے سہن میں بیٹھ کے لوگ اس کو تک تک جیسی ہے جو اس میں سے شوائے نکل رہی ہوتی اس کے مطاف میں بیٹھ کے محسوس ہوتی کوئی عمارت ایسی نہیں ہے جس کے ارد گرد ایک مکنا دیسی طاقت ہے کبھی آپ حرم کے جو اوپر والے انہوں نے بنائے میں تواف کے لئے ان ویرانڈاز میں جا کے اوپر سے ہم دیکھیں نا یا ایریل ویو حرم کا دیکھیں تو ایسے شدائی اس کا چکر لگا رہے ہوتے تو ایسے لگتا ہے جیسے واقعی ایک سینٹری پیٹل فورس ہے جو ان کو سینٹر کی طرف کھینچ رہا وہ شدائیوں کی طرح گھوم رہے کھوم رہے یہ چیز اور کسی دنیا کی عمارت میں نہیں کوئی عمارت ایسے نہیں ہوتی دیکھ لی تو بس ٹھیک ہے جا رہے یہ واحد عمارت ہے کہ واپس پلٹنے والا مڑھ مڑھ کے دیکھ رہا ہوتے تو یہ سب سب کے سب جو ہیں یہ خانہ کعبہ کی نشانیاں ہیں اور یہ وضع آیات مبینات ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہم میسج ہو گیا اس کی حاضری قبول فرما لے اور اللہ سبحانہ تعالی اللہ ان حاضری کے عامال کو قائم رکھنے کی توفیق اتا فرما دے اور یار خم الرح امین جو بھی نہیں گئے جاننے کو تڑپتے ہیں اللہ ان کو اس کی میمان نوازی کا شرف فرما دے ابراہیم کا مقام ابراہیم عبادت کی جگہ اور اس کا حال ہے جو اس میں داخل ہو گیا وہ معمون ہو گیا لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ اس کا حج کرے اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے اور طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اس گھر کا حج کرے حدیث میں بھی الفاظ موجود ہیں ہم نے جب حج کے حقامات پڑھے تھے دہرہ لیجئے آپ نے فرمایا جس شخص کو نہ کسی ظالم حکمران نے روکا جس شخص کو نہ کسی ظالم حکمران نے روکا نہ سواری کی استطاعت نے روکا اور نہ ہی کسی روکنے والے مرز نے روکا کہ نہیں کوئی رکاوٹ تو ہے نہیں نہ مرز ہے نہ سواری کی استطاعت ہے نہ ظالم حکمران نے روکا اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا اسے چاہیے کہ وہ یہودی مرے اسے اختیار چاہے وہ یہودی مرے چاہے نصرانی مرے کہویں اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو جو حرقت ہے تم کر رہے اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اہل کتاب تمہاری یہ کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی اللہ کی راست روکتے ہو حالانکہ تم خود اس کے گفر کی طرف پھیر لے جائیں گے تمہارے لئے گفر کی طرف جانے کب کیا موقع باقی ہے جب تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے ان کے درمیان تو نبی بنفس نفیس موجود ہے ہمارے درمیان حدیث و سنت کی تعلیمات موجود رشدا وعزد من شرور انفسنا ربنا لا تزیع قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا من لدون کا رخم انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ و بحمد نشہد ان لا الہ الا انتا نستقبر و نتوب علیک سبحان رب رب العز و سلام على المرسل وال حمد لله رب بالعالمين آمین سم آمین